اسلام علیکم ویلکم بیک لیکچر 3 ہے انٹرڈیکشن ٹو اجائل پروجیک مینجمنٹ پیم بک سیونت ایڈیشن کا لیکچر ہے لیکچر 3 اس میں ہم اجائل پروجیک مینجمنٹ کو ڈسکس کریں گے آج کی لیکچر کا ایجنڈا کیا ہے کہ ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے اجائل مینجمنٹ کی ضرورت کیوں ہوئی اور نالج ورک پروجیکٹس کون سے ہوتے ہیں کریکٹریسٹکس ہم دیکھیں گے کہ نالج ورک میں کریکٹریسٹکس کون کون سے ہیں اور پروسس جو ہیں ڈیفائن پروسس کیا ہوتے ہیں ایمپیریکل پروسس کیا ہوتے ہیں اور اجائل مینجمنٹ آفٹرال ہے کیا چیز آج کی لیکچر میں دیکھیں گے دیکھیں سٹارٹ سے جو کنٹریس کی جو ایکانومی ڈیپینڈ کرتی تھی وہ ایگری کلچر پر تھی جب آپ بلکل سٹارٹ سے دیکھیں شروع میں جب اتنی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی تھی تو زیادہ تر کنٹریس کی جو جی ڈی پی تھی وہ ڈیپینڈ کرتی تھی ایگری کلچر پروڈک پر آپ کتنی ایگری کلچر کر رہے ہیں ایگری کلچر کے بعد ہمارے پاس انڈیسٹریل ریولوشن آیا تھا انڈیسٹریل ریولوشن یورپ میں تقریباً ایٹین ڈوینٹی سے ایٹین فورٹی کے بیچ میں شروع ہوا تھا تو اس نے بہت زیادہ ریولوشن اور بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ لے کر آئی جو آج ایڈوانس کنٹریز میں دیکھی جا رہی ہے ابھی تک اگر وہ لیڈ کر رہے ہیں تو اپنی ٹیکنالوجیز کی وجہ سے وہ بھی انڈیسٹریل جو ان کا سیکٹر تھا اس میں بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی اب انڈیسٹریل میں جو پروسیسز ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ڈیفائن پروسیسز ہوتے ہیں یعنی انڈینیرنگ کے پروسیس ویل سٹرکچرڈ ویل ڈیفائنڈ ایک پروسیجرل ویسے آپ جا کے کچھ پروسیس کو انپورٹ کیا اس کے اندر کچھ پروسیسنگ کی تو اس سے کچھ آؤپورٹ پروڈیوز ہوا آپ کسی بھی انڈیسٹریز کو دیکھ لیں جیسے کوئی بھی پروڈیوز ہوتا ہے آپ کے ڈیلی اس میں آپ کار منفیکشنگ کو دیکھ لیں آپ کمپیوٹر منفیکشنگ کو دیکھ لیں موبائل منفیکشنگ دیکھ لیں تو ایک پروسیس ہے ویل ڈیفائنڈ پری ڈیفائنڈ ایک پروسیس کو لے کے چلیں گے اور اس کے بعد آپ کو ایک پروڈٹ ملے گا تو اب جو ایک اکانومی اب جو ہے بہت بڑا شفٹ آیا ہمارے جو ڈیویلپمنٹ اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں وہ جیسے سوفیر ڈیویلپمنٹ ہوگی کلاوڈ کمپیوٹنگ ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیزنس ہوگی مشین لیرننگ ہوگی اس میں جو ایڈوانسمنٹ آئی ہے وہ بہت نیکسٹ لیول پر ہے اب جو جی ڈی پی کسی ملکہ انحصار کر رہے ہیں وہ آپ کے نالج ورگ پروجیکس پر ہے کہ آپ کے پاس انٹیلیکشول پراپرٹی کتنی ہے آپ کے پاس پیٹنٹ رائٹس کتنی ہے آپ ایسی کون سی ایکسٹرا آرڈنری چیز ڈیویلپ کر رہے ہیں اب ہم پروڈکشن سے نکل کے اب ہم جو ہے ڈسکوری اور نئی چیزیں اس کی طرف آگئیں تو نالج ورگ کو آپ کیسے منیج کریں گے ایک چیز جس کا کوئی کونسپٹ یا کوئی فیزیکل فارم میں نہیں ہے ایک کونسپٹ ہے ایک آئیڈیا ہے اس آئیڈیا کو کونسپچول سے فیزیکل اور پریکٹیکل اور ٹینجیبل فارم میں لانے کے لیے کونسا پروسیس ایسا سٹینڈرڈ کیا ہوگا تو وہ اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے اس قسم کے پروجیکٹ کو ہم کیسے ڈیل کریں گے تو ایجائل مینجمنٹ کے کمپلیٹ جو گائیڈ لائنز اور ویلیوز اور پرنسپلز وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں نالج ورچ پروجیکٹ کو کیسے کمپلیٹ کیا جائے گا ایک ایسا کام جو آپ کے کسٹومر کو بھی نہیں بتا فار ایجیمپل ہمیں ایک سوفیر چاہیے ٹھیک ہے سوفیر چاہیے فائنانس کے لیے چاہیے کیسا ہوگا وہ سارا کانسپٹ آپ کے کسٹومر کے دماغ میں ہے وہ آپ کو کوئی ایگزیمپل بھی نہیں جے سکتا اب اس کو ہم کیسے مینج کریں گے تو ایجائل مینجمنٹ کپلیٹلی 360 ریویو کرتی ہے اس قسم کے پروجیکٹ کو جہاں پہ آپ کا سکوپ ڈیفائن نہیں ہے دیکھیں پریویس لیکچرز میں ہم نے سٹکلی ایک بات کی تھی سٹارٹ میں ہی کہ اپنے سکوپ کو آپ نے سٹک کرنا ہے آپ نے اس کو لیمٹس لگانی ہے سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ پہ یہ میرا سٹارٹ پوائنٹ اور یہ میرا اینڈ پوائنٹ اس کے بعد پراپر پروجیکٹ مینجمنٹ ہو جاتی ہے اس پر پیم بک سکس ایڈیشن کے گارڈ لائنز کے مطابق لیکن یہاں پہ آپ کا سکوپ قطعی ڈیفائن نہیں ہے اور ایٹ ویلڈیفینیٹلی چینج ویڈی پیسیج آف ٹائم ہر نیکس ٹپ پہ آپ کی چینجز آ رہی ہیں ہر نیکس ٹپ پہ اس قسم کی پروجیکٹ کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے وہ ہے ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ دیکھیں کریکٹرسٹیکس ہم دیکھتے ہیں اگر ایک جگہ پہ آپ کی انڈسٹریل ورک ہے اور دوسری جگہ پہ نالج ورک ہے ان دونوں میں پہلے آپ ڈیفرنس دیکھ لیں اور یہی ڈیفرنس یہی کریکٹرسٹیکس آپ کی بیس رہی گی ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ کو سمجھنے کے لیے آپ نے اس کو سمجھنے دیکھیں انڈسٹری میں ورک is visible ورک is not visible یہاں پہ ہمیں پروجیکٹ کا پتہ ہوتے اس کی فائنل شیپ کا ساری کریکٹرسٹیک فیکٹرز کا پتہ ہوتے اس کی فیچرز کا پتہ ہوتے یہاں پہ پتہ نہیں ہے یہاں پہ سٹیبل رہے گا ورک یہاں پہ چینجز آتی رہیں گی یہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پروڈکشن بڑھتی رہے یہاں ہم یہ چاہیں گے کہ چینجز آئیں کسی بھی چیز میں انویشن ہو ایڈوانسمنٹ ہو چینجز کی طرف ہمارا فوکس رہے گا یہاں پہ ہمارا رہے گا more structure with few decisions ہم یہ کہیں گے کہ کام زیادہ ہو decisions کم ہو لیکن یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کام بھلے کام ہو لیکن decisions یہاں پہ زیادہ ہوں گے agile project management میں knowledge work میں آپ کے decisions بہت matter کرتے ہیں اور یہاں پہ کیا matter کرتے ہیں آپ کے production یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ زیادہ تر focus رہتا ہے right answers پہ کوئی problem آ جاتی ہے تو ہم answers کے اوپر focus کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم questions پہ focus کرتے ہیں اچھے question کو دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا question کیا ہے یہاں کے work جو ہے وہ define ہے یہاں پہ کیا کہتے ہیں ہم understand کرتے ہیں task کو یہاں پہ task کو define کرنا ہے یہاں پہ task کو understand کرنا ہے industrial work میں command and control کو preference دی جاتی ہے اور knowledge work کے اندر autonomy ہوتی ہے آپ ہر worker کو اس کو کام کرنے کے لیے allow کرتے ہیں اس کو full free hand دیتے ہیں یار آپ جس طرح چاہے کام کر سکتے ہیں stick standards کو یہاں follow کرنا ہے یہاں پہ continuous innovation کو ڈھونڈنا ہے یہاں پہ ہم نے quantity کے اوپر focus کرنا ہے یہاں ہم totally quality کے اوپر focus کر رہے ہیں یہاں پہ major performance ہے standards کو دیکھتے ہوئے benchmark کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ہم learning and teaching کو دیکھ رہے ہیں کہ learning اور teaching کی تحادہ ہو رہی ہے زیادہ تر کوشش ہوتی ہے industry میں کہ آپ کی labor cost کم سے کم پہ چلی جائے لیکن یہاں پہ میرے پاس labor جو ہیں وہی actual assets ہیں آپ کے جو coders ہیں آپ کے developers ہیں وہی آپ کی actual assets تو وہی ہیں آپ کے تو دیکھیں shift کتنا آگیا کام کے جو concepts ہیں industrial work کے characteristics کو دیکھ لیجئے اور knowledge work میں یہ آپ کو میری یہ suggestion رہے گی کہ اس features کو دوبارہ اور دوبارہ دیکھ لیں دو تین دفعے اس کو دیکھیں تو آپ کو knowledge جو work projects ہیں ان کے بارے میں clearance ہو جائے گی دیکھیں industry work جیسے میں نے بتایا تھا کہ defined processes ہیں سارے defined process جو well defined structure ہیں understood ہیں ہم کسی structure کو لے کے ہم کسی standard کو لے کے benchmark کو لے کے کسی template کو لے کے اس کو ہم complete کر سکتے ہیں وہ ہیں defined processes اور ایک ہے empirical processes وہ ہیں جو آپ کی knowledge اور experience پر depend کرتے ہیں آپ کی decisions پر آپ کی understanding پر آپ کام کو کتنا اچھا سمجھ رہے ہیں اب software industry میں جتنے بھی developers ہوتے ہیں زیادہ تر ان کی experience اور ان کی understanding پر depend کرتے ہیں ایسا کوئی straight forward rule ہے نہیں جس کو آپ follow کر کے آپ کسی output کی طرف پہنچیں دیکھیں ان میں بہت بڑا difference ہے جہاں پہ well defined structure ہے وہ آپ کو سیدھا سیدھا ایک line بتا رہے ہیں آپ اس کو waterfall model کی طرف complete کر سکتے ہیں imperial process work میں آپ کا صرف آپ کے experience آپ کی understanding آپ کی knowledge آپ کی آپ کا focus جتنے بھی experimental work ہیں اس کے اندر آپ کے empirical processes ہوتے ہیں تو agile management میں زیادہ تر ہم empirical processes کو deal کرتے ہیں agile management complete آپ کو بتاتی ہے سمجھاتی ہے کہ جو empirical processes ہیں ان کو کس طرح لے کر چلنے incremental approach بھی ہوتی ہے اس میں کچھ predictive ہے لیکن uncertainty level اس میں کافی زیادہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے جو uncertainty up to certain جو limit ہے وہاں تک ہے لیکن اس میں uncertainty کافی زیادہ ہوتی ہے visibility نہیں ہے کیونکہ tangibility نہیں ہے آپ کے پاس کوئی reference point بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں کیسا software چاہیے ہوگا agile project management چلتی اس طرح اس کو لے کے کیسے چلتے ہیں دیکھیں agile project management جو ہے وہ totally چلتی ہے ہمارے پاس iteration کے اندر یعنی ہم ایک process سے start کرتے ہیں اور اس کے بعد iteration میں ہی رہتے ہیں زیادہ تر iteration میں keep changing or adoption keep changing and adoption زیادہ تر اسی circle میں رہتے ہیں اور اس کے بعد جب ایک acceptable form میں آپ پاس product آتا تو اس کو ہم next step پہ لے جاتے ہیں جس میں incremental waterfall fall کو ایٹریشن اور incremental کے ساتھ incremental ایٹریشن جیسے میں next slide میں دیکھ لیجی جیسے ہمارے پاس waterfall project ہے وہاں پہ ہمارے پاس step by step ہم project کو complete کر رہے ہیں اور after all ہمارے پاس value آ جاتی یہاں پہ risk factor ہے وہ کسی اور style سے fluctuated ہوتے لیکن agile project management میں ہم جب software بناتے تو اس کے ایک section کو ہم iteration کے through اس وقت تک چلاتے رہتے ہیں جب تک ہمارے پاس acceptable form میں product نہیں آت پھر ہم next step چلتے ہی iteration میں اسی طرح iteration incremental model ہے agile project management کا اور دوسری important بات میں بتانا چلوں گا کہ agile project management actually کوئی guideline نہیں ہے کوئی strict method کو rules ایسا کچھ نہیں ہے کوئی structure یا framework even نہیں ہے agile project management نام ہے values کا اور principle کا اگر آپ کا project agile ہے اس میں empirical processes زیادہ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان values اور principles کوئی سامنے رکھتے ہیں یہ بہت important ہے even exam کے point of view سے بھی تو agile کی methodologies تو مختلف ہیں ہم اگلے lectures میں اس کو one وائم پر discuss discuss کریں گے agile project management میں کون کون سے methodologies یا کون کون سے frameworks یا ایسے procedures ہیں جس کو market میں follow کیا جاتا ہے تو انہیں ہم discuss کریں گے اور پیپر میں بھی اس کے question آتی تو یہ ہے complete ایک چھوٹا سا overview agile project management کا تو upcoming جو lecture آ رہے ہیں اس ہی ریفرنس بنا کے اس پوائنٹ میں نے شروع سے آپ کو ایک ریفرنس پوائنٹ بتایا یہاں سے لے کے ہم چلیں گے تو آگے کے lecture آپ کے لئے کافی حسان ہو جائیں گے بہت شکریہ آپ اپنی رائے بتائیں جو بھی میرا ایمیل جو پشلی سلائٹ میں تھا اس سے آپ مجھے کمنٹ کریں جو بھی کوئی 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 بتائیں ہم اس کو آنسل کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ